ہیلو ایبیوان مائی نمی ہے سرفان وزیر بکالی ورکنگ از ایک کوپری ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ میری پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ڈیفرنٹ سی ایس وی فائلز کو ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کے ذریعے اپینڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو کچھ پارٹیسپینٹس نے یہ سوال کیا کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس سی ایس وی فائلز نہیں ہے ہمارے پاس ایکسل فائل ہے تو ہم ان فائلز کو ون گو میں کیسے کپی کر سکتے ہیں اور پھر اگین پوائنٹ یہی ہے کہ فائل کی کانٹیٹیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے پاس چار فائلز ہیں یا چالیس فائلز ہیں یا چار سو فائلز ہیں اگر آپ ان تمام فائلز کو ون گو میں اپینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک ماسٹر فائل کے ادھر ایک کے نیچے ایک لانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا یہ پورا ایک سیناریو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کل لنک دے دیتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا مجھے امید ہے کہ وہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا سو یہاں پر ایک سٹوری ہے کہ ڈیفرنٹ کلرز کی بکس موجود ہیں بلیک، بلو، گرین اور پنک اور میں کسی بھی فائل کو آپ کو اوپن کر کے بتا دیتا ہوں تو اس میں میرے پاس سیلز کا ڈیٹا آ رہا ہے ہر بک کے اندر کلر اس کٹیگری سے ریلیٹ ہے جو بک کا نام ہے جیسے یہ بک ہے گرین تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ گرین رنگ کی پروڈک کی سیلز کا ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ ان چاروں فائلز کے ڈیٹا کو ایک کے نیچے ایک اپینڈ کرنا ہے تو جو کاپی کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سی اے سی میں کر کے بتائی تھی وہ ایکسلز پہ اپلائے نہیں ہوگی اگر آپ چاہے تو ضرور اس کو ایکسپیرمنٹ کیجئے گا میں آپ کے ساتھ ڈیٹا یہ شیئر کروں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایکسلز فائلز ہیں تو آپ اگر وہ کاپی کی سٹیٹمنٹ یوز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے کام کریں گے کہ ون گو کے اندر ساری فائلز آپ کے پاس ماسٹر بک کے اندر اپینڈ ہو جائے اپینڈ کا مطلب ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کے نیچے ایک فائل کو لانا تو میں نے کیا کیا یہاں پر ایکسلز ٹو سی ایس وی نام کے ایک مایکرو کو کیری اٹ کیا ہوا ہے اس مایکرو کی فائل کو آپ اس فولڈر میں رکھیں گے جس کی تمام ایکسلز فائل کو سی ایس وی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس مایکرو کا فائدہ کیا ہے کہ یہ تمام ایکسلز فائل کو سی ایس وی میں کنورٹ کرنے میں آپ کی حلپ کرتا ہے تو آپ اگر بہت ساری فائل سپوز کہنے آپ کے فولڈر میں ایک ایسا ڈیٹا موجود ہے جس میں 20-25 فائل موجود ہیں ایکسل کی اور آپ اس کو اپینڈ کرنا چاہتے ہیں ماسٹر فائل کے اندر تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس میکرو کو اس فولڈر میں رکھیں گے اور کچھ سیکنڈ ویڈ کریں گے اور آپ ماجک دیکھیں گے کہ یہ ہر فائل کو بیک ہینڈ پر اوپن کر رہا ہے اور اس کو ریپلیس کر رہا ہے سی ایس وی کے اندر اور آپ کے پاس ون گو کے اندر ہارڈلی کچھ سیکنڈز کے اندر یہ تمام سی ایس وی فائلز اس نے بنا کر ریڈی کر دی تو یہ اس میکرو کا پاور ہے تو یہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اب اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہے تو مجھے ان چاروں فائلز کو ایک ماسٹر فائل میں اپینڈ کرنا ہے میں نے اس ایڈریس بار پر کلک کیا سٹیٹمنٹ ٹائپ کی لائک سی ایم ڈی انٹر سو میرے پاس کمانڈ پرامٹ اوپن ہو گیا جو کہ اس فائل کا بات ہی ہے اور اس کے بعد میں وہی سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں جو میں نے لاسٹ لکھی تھی کوپی سپیس سٹار ڈاٹ سی ایس وی یعنی آپ کوپی کریں سٹار یہاں پر وائل کارڈ کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فائل کا نام کچھ بھی ہو بلاک بلو گرین پنک یلو یا جو بھی اور ان ساری فائل کا ایکسٹینشن سی ایس وی ہی ہوگا یہ ایکسل ایس پر ڈیپلائی نہیں ہوگا یہ سی ایس وی پر ورک کرے گا اور ایک ماسٹر فائل کے اندر کوپی کر لے سارے ڈیٹا کو اور اس کا ایکسٹینشن ہم سی ایس وی رکھ دیتے ہیں تو فائل کا نام افکورس آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ماسٹر کی جگہ آپ اپنا نام رکھنے آپ جو بھی آپ سیلیکٹیف نیم رکھنا چاہیں تو یہ چوائیس آپ کی ہے اور ایک انٹر کروں گا میں اسے ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں اور کراس چیک کرتا ہوں کہ میری ساری فائلز اس کے اندر نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو ایسا کرنے کے لیے میں ڈیٹا میں چلا جاتا ہوں اور میں فلٹر پر کلک کرتا ہوں اور اس کلرز کے ڈراب ڈاؤن پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں بلیک بلو گرین پنک یہاں مجھے چاروں فائلز نظر آ رہی ہیں لیکن مجھے یہاں پر کلر اور بلینک بھی نظر آ رہا ہے تو یہ کلرز کیا ہے ایکچول میں ہر بک کے ٹاپ پر جو ہیڈر سے وہ یہاں پر کاپی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو کاپی پیسٹی کمانڈ تھی اور ایک لاسٹ میں بلینک رو آ رہی ہے کہیں سے سو میں ان گار ویجڈ ڈیٹا کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں سو میرے پاس اب کلین این اورگنائز ڈیٹا ہو گیا ڈیٹا ون گو میں میں نے بہت جلدی کاپی کر لیا اور آخر میں میں چونکہ سی ایس بھی میں نہیں کام کر رہا میں ایکسل ایس پہ کام کر رہا ہوں سو میں اگین فائل کا پاتھ سلیکٹ کر کے اسے بتاتا ہوں کہ اس فائل کو مانسٹر بٹ ایکسل کے ایکسٹینشن سے سیف کر لے تاکہ فردر میں کوئی بھی اس پہ فارمولا فنکشنز پیویٹس کچھ بھی اپلائی کروں چارٹس وغیرہ کیریٹ کروں تو وہ ساری چیزیں اس پہ پراپرلی رہے تو ون گو کے اندر تمام ایکسل ایس فائلز کو فرسٹ ہم نے سی ایس ایو میں کنورٹ کیا تھرہو میکرو اور اس کے بعد وہی سٹیٹمنٹ ہم نے سیکھی یا پلائی کی جو ہم نے لاس سیشن کے اندر ویڈیو میں دیکھی تھی اور اس کے بعد تمام فائلز ہماری اپیڈ ہو گئی